السلام علیکم ویور آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ماتھمیٹکس کے جو امپورٹنٹ ہمارے پاس دیفینیشنز ہیں ان کی بات کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو دیفینیشنز ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا بھی سٹوڈنٹ کے دیفینیشنیں یاد رکھنے کے لیے تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کے اگزیم کے اندر جو ہے نا پچیس سے بیس مارکس سے لے کے ٹوانٹی ٹو مارکس تک آپ کی جو دیفینیشنیں وہ موسٹ لی آتی ہیں تو پہلی دیفینیشن ہے اس میں حقیق کالب کی تعریف آپ نے کرنی ہے سٹوڈنٹ میں بتا دوں کہ آپ کے پاس اگر آپ کو حقیقی نمبر لیں وان ٹو تھری فور ہم نے حقیقی نمبر لیا اس کو اگر ہم مستطیل یا مربی شیپ میں دے دیں جیسے وان ٹو فور دیا ہم نے اس کو بریکٹس کے اندر انکلوز کر دیں تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے کالب کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو کتار کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹ کسی کالب کے اندر افکی جو ارکان ہوتے ہیں وہ کتار ہوتی ہے اور جو عمودی ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کالب ہوتے ہیں ٹھیک ہے قرص نمبر ٹو کالب کے مرتبے کی تعریف کرنی ہے آپ نے اگر آپ کے پاس ایم کتاروں کی تعداد ایم میں کتاروں کی تعداد ایم ہوں سمال ایم اور کالبوں کی تعداد n ہو تو m کے مرتبے کی تعریف m by n سے ظاہر کرتے ہیں ہم لوگ ہمیں ایک یہ دیا ہوا ہے قالب اس کو 1, 2, 3, 4 ہمارے پاس given ہے تو ہم اس کا order نکالیں گے تو دیکھیں اس میں 1 اور 2 یہ ایک رو ہے 2 اور 3 اور 4 یہ بھی ایک رو ہے قالب میں ہم 1 اور 2 دیکھیں 2 اور 4 دیکھیں تو یہ بھی ایک رو ہے تو اس طرح اس کا order 2 by 3 مساوی قالب کی تعریف مساوی قالب ہوتے ہیں جب دو شرائط پوری ہوتی ہیں ایک تو دونوں قالب کے مساوی قالب تاب ہوتے ہیں جب دو اشرائیت پوری ہو ایک پہلے قالب کا مرتبہ اور دوسرے قالب کا مرتبہ برابر ہو قالب اے کا ہا رکن قالب بی کے متنادہ رکن کے برابر ہو اس کے بعد کتاری قالب ہم میرے پاس جس میں صرف ایک ہی کتار قالبی قالب جس میں صرف ایک ہی قالب ہو مستطیلی قالب جس میں کتاروں اور قالبوں کی تعداد برابر نہ ہو وہ ہمارے پاس مستطیلی قالب کہلاتا ہے سٹوڈنٹ مربی جس میں کتاروں اور کالموں کی تعداد براہ پر ہو سیفری کالب کیا ہے ایسا کالب جس کے تمام ارکان سیفروں یا اگر اگزامپل بھی ہم نے وید دی ہے سٹوڈنٹ دیکھیں ہم اتنی میند کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں لائک ضرور کیجئے گا ٹرانسپوز کی تعریف لکھیں اور ایک مثال دیں تو ٹرانسپوز میں سٹوڈنٹ ہم کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتاروں کو کالموں میں اور کالموں کو کتاروں میں بدل دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس اے ایکوال ہے وان زیرو ٹو فور تو ہم ٹو وان زیرو جو ہے یہ رو ہے اس کو کالم میں بدلیں گے تو وان زیرو ٹو تھری ہمارے پاس کتار ہے تو اس کو کالم میں بدلیں گے تو ٹو تھری منفی کالم اگر کسی کالم کے اندراج کو منفی سے ضرب دے دی جائے یہاں دیکھیں اے ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کیا وان ٹو تھری فور ٹو فور تو اس کو سب برقان کو مائنس زرف دے دی تو مائنس ہی آگئی سمیٹری کالب سمیٹری کالب کی شورٹ کٹ ڈیفنیشن یہ ہے کہ ایسا کالب سمیٹری کالب کہلا تھا اگر کالب کا ہم ٹرانسپوز لیں تو وہ اسی کالب کے مساوی آ جائے سمیٹری کالب کا ٹرانسپوز لیں تو اسی کالب کے نیگٹیب کالب کے برابر آ جائے بطری کالب کی تعریف ہمارے پاس اس میں ذرا سمجھنے والی ایمپورٹنڈ ڈیفنیشن ہے بار بار رپیٹ ہونے والی ڈیفنیشن ہے ہم نے ایک مربی کالب لینا ہے جس کا دائیگنل وطر کے اندر کم از کم ایک روکن غیر صفری اور باقی تمام صفر ہو جیسے ایک ایکول ون زیرو ہمارے پاس ہے تو یہ دائیگنل والے جو انہا یہ ہونے چاہیے سکیلر کالب کی تعریف اور مثال دیں تو ایسا کالب جس کے وطر کے ارکان یقص ہوں جیسے ٹو ٹو آئیے یقص ہیں وحدانی کالب تو ایسا کالب جس کے وطر کے تمام ارکان وان ہوں وحدانی کالب کھیلاتا ہے اس کے بعد جمع ذاتی کالب اس میں آپ نے دو کالب لینے اے اور بی اگر اے پلاس بی اکول بی پلاس اے ہو تو بی کالب اے کا جمع معقوس ہوگا اس کو او سے ظاہر کرتے ہیں ضربی معقوس دونوں کو جمع کریں تو او آجائے مطلب وحدانی کالب آجائے تو ڈیٹرمنیٹ کو اے موڈ سے اے ڈیٹرمنیٹ تو اس میں وطری ڈائیگنل کو ڈائیگنل کے ساتھ اور نون ڈائیگنل کو نون ڈائیگنل مطلب وطری کو وطری کے ساتھ اور غیر وطری کو ویر وطری ارکان کے ساتھ ضرب دیتے ہیں نادر کالب تو جس کا مقتہ صفر ہو غیر نادر کالب سٹوڈنٹ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کا مقتہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہو صفر نہ ہو جس میں وطر کے ارکان کی جگہ تبدیل کریں اور غیر وطری ارکان جو ہے اس کی کیا کر دیں ہم علامت تبدیل کر دیں اس کو اے ڈی جے سے ظاہر کہا جاتا ہے یونٹ رمبر ٹو کی بات کرتے ہیں اس میں ناتک عداد اس کو پی بٹا کیو کی شکل میں لکھا جا سکے ٹوڈنٹ ایسے عداد جس کو پی بٹا کیو کی شکل میں نہ لکھ سکتے ہیں وہ غیر ناتک عداد اس کو ڈائی سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایداد ناتک اور غیر ناتک دونوں کا یونین ہوتا ہے تو یہ آر سے ظاہر کرتے ہیں کمپلیکس نمبر زی برابر اے پلس بی ایوٹا کی صورت میں اور اس میں دو اے اور بی جو ہیں وہ آر سے بھی لونگ کرنے چاہیے اور آئی زی کلڈو تینڈر روٹ مائنس وان کی ٹھیک ہے کانجوگیٹ میں کیا کرتے ہیں ہمیں اے پلس بی ایوٹا اگر ہو تو ایوٹا والا جو کمپلیکس اس کا امیجنری پارٹہ اس کی الانس سیمبل چینج کر دیتی جس میں اداد کو دس کی پار میں لکھ سکتے ہوں حقیقی اداد امپورٹن ڈیفنیشن لوگارتم سے کیا مراد ہے جس کو امپورٹن ڈیفنیشن قدرتی لوگ کی تعریف آپ نے دیکھنی ہے خاص فار منٹیسہ میں فرق سٹوڈنٹ کسی لوگ کے صحیح اسے مطلب دو اشاریہ پانچ چھے وہ ہمارے پاس تو اس میں دو جو ہے وہ ہمارے پاس صحیح حصہ ہے تو اشاریہ پانچ چھے وہ کسری ساتھ ہے تو منٹیسہ ہوگا اور جو دو ہوگا وہ خاصہ ہوگا ٹھیک ہے منٹیسہ میں شاہ مصبت ہوتا ہے الجبری جملہ کہ آپ نے تعریف کرنی ہے کسی رقمی کے تعریف ہے ایسا الجبری جملہ جو ایک یا ایک سے زائد رقموں پر مشمل ہو جس میں متگئی ہے کا قوت نماز صفر یا مصبت صحیح ہے تو کسی رقمی کہلے ناتق جو ملا جو پی اور کیو شکل میں لکھا جائے مقدار ایسم ویری امپورٹنٹ تعریف بیٹے مقدار ایسم یہ ہے کہ جس میں جزری علامت کے نیچے ناتق مقدار درج ہو یہ ناتق لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا دیکھ لیجئے یک درجی مصابات جس میں ایک ہی رقم ہو دو درجی میں دو ہو تجزی کی تعریف دیکھ لینے آپ نے عادی عظم اگر دو یا دو سے زائد الجبری جملے دیئے گئے ہوں تو ان کے مشرق اجزائے ضربی کی بڑی سے بڑی طاقت میں دیئے گئے جملوں قادی عظم کہتے ہیں جو ازافکل کی تعریف آپ نے دیکھ لینے ویری امپورٹنٹ ان میں مشتق اور غیر مشتق اجزائے کا چھوٹے سے چھوٹا حاصل ضرب ہوتا ہے اس کے بعد یک درجی مصابات کی تعریف الجبری جملوں میں جو ایکل کی علامت ہو اور ایسی مصابات جس کا درجہ ایک ہو وہ ہمارے پاس یک درجی مصابات ہوگی جیسے اے ایکس پلس بی اس ایکل زیرو کے ہوں گے جزری مصابات جس میں جزری علامت ہو مرتب جوڑے سے کیا مراد ہے ایک مرتب جوڑا دو ارکان کا ایسا جوڑا ہوتا ہے جس میں ارکان کو ایک خاص ترتیب میں جوڑا جیسے ٹو بات تھری کارتیسی مصطوی کارتیسی مصطوی آپ نے ایکس اور وائی ایکسس والا وہ دیکھا ہوا ہے اس کی بات کرتے ہیں مصطوی جو سیدھے خطوط سے بنا ہو جو ایک دوسرے پر امود دن ہو کارتیسی مصطوی کہلات ہم امود خطوط کے جوڑے کو کارتیسی مصطوی کو آرڈینیٹ کہتے ہیں کتاخت اس کے بعد کارتیسی مصطوی جمیٹری شکل کے مطالعہ کو کارتیسی مصطوی دو نقاط کے درمین فاصلہ ہو تو آپ نے پی اور انٹو ایکس ون وائی ون اور کیو انٹو ایکس ٹو وائی ٹو کے نات کا دو نقاط کا فاصلہ فارمولہ درجہ علیہ سے ڈی سے زار کے دی برابر ہوتا ہے یہ ہم ایکس ٹو وانا تھا ہمائنس ایکس ون ہول سکیر آنا تھا ہم خط نقاط اور گئرہ ہم خط بری امپورٹن ڈیفینیشن بار بار ریپیٹ ہونے والی دو یا دو سے زائد نقاط جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی خط پر واقع ہوں ہم خط نقاط ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر خطوط واقع ہوں گیا رہا ہم خطا ہوتے ہیں مسابیلہ زلہ مسلس اگر دیگے مسلس کے تینوں زلہ کی لمبائیاں برابر ہوں اگر دیگے مسلس کے دو زلہ کی لمبائیاں تیسرے کے برابر ہوں تو مسابیل ساکین مسلس قائمہ زاویہ جس کا ایک زاویہ نوے ڈگری کا مسلح فیصہ گورس کو آپ نے کیسے لکھنا ہے مختلف زلہ کے مسلسوں سے کیا مراد ہے تو اسی مسئلہ جس کے تینوں زلہ کے لمبائیاں مختلف ہوں آگے آپ نے دیکھتے جانا ہے مستوی مستویل زلہ آپ نے دیکھنا ہے یہ بیری امپورٹن ڈیفنیشن ہے سوڈنٹ آپ نے دیکھتے جانا ہے یہ نسبت کی تعریف دو ہم مقائی میں اے اور بی کے ہم مقائی اس کی یہ بھی ڈیفنیشن کہا سکتے ہیں دو ہم مقائی مقداروں کے امپورٹن ڈیفنیشن متشابہ مسلس مسابہ اگر ان کے متناظرہ متماصل اور ان کے متناظرہ زلہ متنا زلہ متنا ہم نقات خطوط دو یا دو سے زائد خطوط ہم نقات ہوتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے ایک ہی نکتہ پر واقع ہوں کسی مسلس کے اندرونی زاوی کے ناصف جسے نکتہ پر ملتے ہیں اسے مسلس کا محصور پر گیا اندرون مرکز کہتے ہیں مسلس کے ارتفاع کی تعریف کسی مسلس کے ایک راز سے گرا ہوا کی طاقت جو بالمقابل جلابہ عمود ہو ٹھیک ہے آرثو سینٹر کی تعریف مسلس کے عمودی مرکز یعنی آرثو سینٹر سے مراد ایسا نکتہ جہاں پر مسلس کے تین عمود ہم نکتہ ہوتے ہیں ویری امپورٹنٹ انشاءاللہ یہ والی رپیٹ ہونے والی سٹوڈنٹ اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ گیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں